draw the shape on graph paper یہ shape کو graph paper پر draw کریں then the enlarge the square یہ square ہے by scale factor negative 1 by 3 about origin origin mean اس کا یہ جو origin ہے جہاں پہ x axis و y axis آپ سے میٹ کرتے ہیں یہ origin ہوتا ہے وہاں سے اس کا scale factor minus 1 by 3 کے ساتھ اس کا image draw کرنے ہیں آئیے اس کو graph paper کے اوپر draw کرتے ہیں اب بیٹا بک کے اوپر جو shape دی ہوئی ہے جو square کی shape دی ہوئی ہے اس کے according ہی میں نے اس کے vertex کے according میں نے یہ graph paper کے اوپر ان کو draw کر لی ہے اور ساتھ ان ساب کے a b c d کے جو vertex ہیں وہ میں نے ایک سائٹ پہ لکھ لی ہیں ان کا scale factor جو ہے وہ negative 1 by 3 ہے تو 1 by 3 کا ملکہ یہ ہوتا ہے کہ ان سابقہ کو 3 سے divide کرنے ہیں تو جب ہم ان کو 3 سے divide کریں گے تو سارے جو اس کے vertex ہیں وہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ 3 کے multiples ہی ہیں ملکہ 3 سے divide ہو رہے ہیں یہ تو negative کی وجہ سے ان کے sign کیا ہی ہوتا جائیں گے تو اگر آپ کو ایک میں step کر بھی دیتا ہوں کہ جیسے یہ minus 1 by 3 کو جب ہم multiply کریں گے 9 کے ساتھ تو 3 1 تھا 3 3 تھا تو یہ 3 1 تھا 3 اور یہ different sign ہو تو minus کا sign تو اس کو short form میں میں نے یہ بتایا ہے کہ ان ساروں کو 3 سے divide کرتے جانا ہے اور negative کی وجہ سے sign بھی change ہوتا جائے گا پہلے سارے positive کی ہیں تو اس negative کی وجہ سے sign بھی negative کی ہو جائیں گے تو اب دیکھیں کہ جب اس کو ہم divide کریں گے 3 سے تو 9 کو 3 سے divide کریں گے 3 آجے گا اور سارے negative کا sign اب اس 3 کو جب 3 سے divide کریں گے تو 1 آجے گا سارے negative کا sign اسی طرح اب بی پرائم 15 کو 3 سے ڈوائٹ کریں گے تو 5 آجے گا سار نیکٹف کا سائن اب 3 کو 3 سے ڈوائٹ کریں گے تو 1 آجے گا سار نیکٹف کا سائن اب اسی طرح اب 15 کو 15 کو 3 سے ڈوائٹ کریں گے تو 5 آجے گا سار نیکٹف کا سائن اسی طرح 9 کو 3 سے ڈوائٹ کریں گے 3 آجے گا سار نیکٹف کا سائن اس طرح اب D پرائم D سے D پرائم بن جے گا اب دیکھیں 9 کو 3 سے ڈوائٹ کریں گے 3 آجے گا سار نیکٹ اپ کو سائن اس طرح یہ بھی 9 آجے گا یہ بھی منس 3 آجے گا 3 سے ڈوائٹ ہو کے تو یہ اس کے image کے جو vertex ہیں یہ والے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم یہاں پہ یہ point draw کر سکتے ہیں اور وہ line draw کر کے بھی ہم ان کو کر سکتے ہیں تو کیونکہ ان کا جو origin ہے وہ ان کا جو center rough enlargement تھا وہ origin ہی تھا اس لئے ہم اس کو اس طرح سے direct بھی ان کو ہم کر سکتے ہیں اب graph کے اوپر ان کو plot کر لیتے ہیں اب a dash یہ x negative 3 ہے اور y minus 1 ہے x negative 3 اور y negative 1 اس دونوں کے سامنے یہاں پہ اس point کا نام کیا ہے a a dash ہے یہ یا a prime کہہ لیں تھوڑا سو اوپر کہا کے لکھ دیتا ہوں تاکہ نظر آجیں بعد میں line draw کرتے ہیں اب b کی value کیا ہے x negative 5 ہے x negative 5 یہ اور y negative 1 یہ negative 1 کی line یہ آ رہی تھی یہ یہ ہو گیا b prime اب c prime x minus 1 ہے اور minus 5 یہ ہے اور y negative 3 ہے یہ negative 5 ہے اور یہ negative 3 یہاں پہ یہ آ گیا c prime یا c dash اب d dash جس کو d prime کہتے ہیں اس میں x بھی negative 3 ہے اور y بھی negative 3 ہے یہ یہ ہو جائے گا d prime اب ان چاروں points کو ہم آپس میں join کر لیتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا ڈار کار دیتا ہوں ان کا جو نام لکھیا ہوں تو بیٹا یہ والی شیپ scale factor کے اکارڈنگ یہ enlarge ہو چکی ہے اور میں نے ان کو یہ جو ورٹس ہیں یہ ڈار کر کے بھی لکھ دی ہیں تو ان کا جو center of enlargement ہے اب وہاں سے ہم raise بھی draw کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ویسے extra step ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی line وہیں پہ مل رہی ہے یہ ان کا scale اس کا center of enlargement ہے a سے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ a سے center تو جب آپ اس کو ملاؤ گے تو آپ دیکھو گے a a ڈیش سے مل رہا ہے اسی طرح کسی کو باری باری ملاتے جائیں آپ آرہے پاس یہ لکھنا ہے اس کو اور center کو یہ ذہن میں لکھنا آپ نے پاس تیسرا پوائنٹ خود ہی آجائے گا جب d کو center سے ملائیں گے تو آگے اس کے سامنے d ڈیش بن جاتا ہے اسی طرح جب c کو اس center میں سے آپ گزارو گے تو وہ c ڈیش کے ساتھ اس کی لائن ملے گی اس طرح جب b کو اس center میں سے جو center آپ enlargement سے گزاریں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام پوائنٹ اس طرح سے یہ enlargement ہو چکا ہے موسیقی موسیقی